یہاں پہ اتنا رش ہے کہ بندہ سامان لے بھی نہیں سکتا ہے دکان کے اندر چلا جائے واپس نہیں نکل سکتا ہے مرزاگلوں پہ آتے ہیں ادھر رش بنا دیتے ہیں رش ہوتا نہیں ہے عوام ہمارے ساتھ تاونی کرتی دکاندار سامان آگے لے آتے ہیں دکان کے آگے اور دو دو چار چار مرسیکل کھڑے ہوتے ہیں ہم ان کو روزانہ تبلیغ بھی کرتے ہیں ہدایات بھی کرتے ہیں سعید احمد اختر ایڈوکیشنل نیٹورک میں کنکوڈیا کالج کے بعد ایک اور شاندار اضافہ اب کنکوڈیا سکول لائے طالبات کیلئے جدید ترین سہولیات سے آراستہ میاری تعلیم کا سنہری موقع آٹھویں اور نوی کلاسز میں محدود نشیستوں پر داخلے جاری ہیں اسلام علیکم ناظرین دامان ٹی وی سے محہد مرکبال ناظرین اس وقت مین بازار میں موجود ہوں چگلے کے قریب اور یہاں پہ انتہائی رش ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے ایک گھنٹے سے ٹریفک کا فلو بلکل ٹوٹ چکا ہے اور لوگ خریداری کے لیے کیونکہ چھوٹی بھی ہے تو نکل آئیں اور ٹریفک پولیس بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے اس وقت رشیو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے تو آئیے اس حوالے سے آپ کو اس ریپورٹ میں بتاتے ہیں شاپنگ کرنے آئے تھے یہاں پہ تقریباً دو بند تھے ہم ساتھ میں شاپنگ کرنے آئے تھے لیکن یہاں پہ اتنا رش ہے کہ بندہ سامان لے بھی نہیں سکتا ہے دکان کے اندر چلا جائے واپس نہیں نکل سکتا ہے جب ایک چیز اٹھا ہے تو دوسرا نہیں اٹھا سکتا ہے تو اس کے وجہ سے گئے ہوئے تھے بس واپس سلح کا شکر ہے کہ نکل گئے واپس سامان تو وہیں پہ چھوڑ دیا شاپنگ شاپنگ کو چھوڑ دیا بس اپنے جان بچا لیا باہر نکل گئے اوپر سے روزے بھی ہے روزے کے بندہ اتنا خراب ہو جائے پیر اوپر سے یہ اوپر رش دیا دا ہے آپ کو خود بھی پتہ چکر رہا ہوگا ہے اوپر رش کون سائے جو کہ پرد یہ خان بھی آج رش بہت دیا دا ہے خریدداری والے کام میں فضول بہت ہیں مرزاگلوں پہ آتے ہیں ادھر رش بنا دیتے ہیں رش ہوتا نہیں ہے تو لہٰذا میرے بانی کریں یہ فضول لوگ اپنے گھروں میں رہیں خریدداری کو خریددار نہیں کریں دیں سکون سے اور یہ انشاءاللہ رش بھی نہیں ہوگا اور کام بھی ہوگا بہت زیادہ مشکلات ہوتی یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوتی بلکل ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوتی سکون ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہمارا کام بھی ہوگا فضول لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں سکون سے اپنا شام کو اپنا کرنے جو کرنا ہے دن کے ٹائم بلکل نائے صاحب کی ماہ بہنے آتی ہیں شطان لوگ بہت آتے ہیں ایک چیز لیڈی کے لیے اگر وہ آئے گی تو اس کے ساتھ اگریباً سات سے آٹھ خواتین ساتھ موجود ہوں گی پھر اس کے بعد جو یہاں پر ہمارے پاس یہ جو لوگ بچے آئے ہوئے ہیں یہ پتھان بچے یہ جو بیچ رہے ہیں بنیان ہو گیا یا ازار بند ہو گئے یہ چیزیں بیچ رہے ہیں ان کی وجہ سے رش میں اثر پڑتا ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ عام جو لڑکے آتے ہیں جو بچے لڑکے آتے ہیں خواتین کو دیکھنے کے لیے یا خواتینوں کو چھڑھنے کے لیے فضول قسم کے لوگ ہی آتے ہیں ان کے وجہ سے یہ رش کا سبب ہے اثر وائز کوئی کاروبار کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے رش بنا ہوئے بس ناظرین اس وقت یہ جو آپ رش دیکھ رہے ہیں تو لوگوں سے بھی بات کی تو ٹریفک الگار ہمارسا موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ صحیحہ ملکو والیکم سلام یہ اتنا رش جائے کیوں ہے ایک تو عید کا رش ہے اس کے حساب سے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں بقایا عوام ہمارے ساتھ کوئی کپوریٹ نہیں کر رہی مٹسیکل آ کے کھڑی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ڈسپلین کے ساتھ نہیں چلتے ہم نے ونوے بھی کیا ہوا ہے ہمارے یہاں پہ چودہ پندرہ آدمی ڈیپری کر رہے ہیں میں یہاں کا شہر کا سیکرٹین چارج ہوں میں بھی موجود کھڑا ہوں تو عوام ہمارے ساتھ تاونی کرتی دکاندار سامان آگے لے آتے ہیں دکان کے آگے اور دو دو چار چار مٹسیکل کھڑے ہوتے ہیں ہم ان کو روزانہ تبلیغ بھی کرتے ہیں ہدایات بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ نہیں ماندے ہیں ہم ان کو روکتے ہیں چلان بھی دیتے ہیں پھر ہماری نفری بھی کچھ کام ہے اور ہر بندہ ویلیشن کرتے ہیں ابھی کیا کریں اب ہم رش کو وہ کنوائر کریں کیا کریں ابھی باقی دنوں سے آج رش کو زیادہ نہیں آج چھوٹی کا دن ہے اور چھوٹی کے دن اکثر رش ہوتا ہے بچے سکول نہیں جاتے ٹیچرز نہیں جاتے وہ پھر تمام بچے وغیرہ آ جاتے ہیں یعنی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ٹریپک کا فلو آپ کی طرف سے تو کوئی ایشو نہیں ہے نا نہیں ہماری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے ہم لگے ہوئے ہیں جتنے ہمارے دم ہے کوشش کی ہوئی ہے ہم نے باقی عوام خود دیکھنا پڑے ہیں ہمارے ساتھ تاون کریں مرسیکل ہو وہ سیڈ پہ کھڑی کرے ابھی دوکھو مرسیکل والا اوپر بیٹھا ہے اور اس کی عورت سامنے دکان میں زمان لے رہی ہے چنگچی علا ہوئے ہیں چنگچی بند ہے ون وے کیا ہوئے ہیں بند کیا ہوئے ہیں ناظرین رش بہت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ خاص طور پر کوشش کر رہے ہیں کسی ایسے وقت میں آئیں شام میں آئیں رات میں آئیں لیکن اس وقت میں نہ آئیں کیونکہ بہت زیادہ رش ہو گئے آپ پھس جائیں گے ٹرافک بھی پھس چکی ہے تب تک کی ریپورٹ سے اتنی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ و ناظرین